اسلام علیکم پرائیم نیوز پر ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کے ٹیلی ویزن پر لائف خطاب پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے پیمرہ کی جانب سے جو نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس میں بقاعدہ طور پر عمران خان پر الزام آئیت کیا گیا ہے کہ وہ اداروں کے خلاف عوام کو اکسانے میں ملویس ہیں اور ٹیلی ویزن ان کی براہ راست تقریر کو جو ہے وہ نشر نہ کریں اور اس حوالے سے بقاعدہ طور پر ایک گائیڈ لائن جو ہے وہ ٹی وی کو جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کچھ ڈیلی کے ساتھ جو ہے وہ ٹیلی ویزن عمران خان کی نشر جو خطاب ہے اس کو دکھا سکتے ہیں لیکن یہی طریقہ ماضی میں جو ہے وہ کرنشی سے شروع ہوا ایمکی ایم کے بانی الطاف حسین پر سب سے پہلے پابندی آئیت کی گئی ان کے لائف خطابات پر ان کے پرنٹ میڈیا میں ان کے بیانات پر جو ہے وہ پابندی آئیت کی گئی اس کے بعد یہ سلسل پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف تک پہنچا اور اب عمران خان تک تاریخ اپنے آپ کو دھراتی ہے اور جو کہا جاتا ہے کہ ہوا کسی کی نہیں ہوتی چراغ سب کے بجھتے ہیں تو اب لگتا ہے یہی ہے کہ تحریک انصاف کے چراغ جو ہے وہ بجھنا شروع ہو گئے ہیں شہباز گل کی گرفتاری کے بعد تحریک انصاف کے خلاف بقاعدہ طور پر جو ہے وہ سخت روئیہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا فارن فنڈنگ کیس توشہ خانہ کا جو ریفرنس ہے وہ بھی اب تیزی سے اس میں آگے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں تحقیقاتی ادارے لیکن سب سے بڑی جو ڈیولپنٹ ہے وہ ایف آئی اے کی جانب سے فارن فنڈنگ کیس ہے اور اس میں جو منی لانڈرنگ کو شامل کر دیا گیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہم نے جسے چار دن قبل بھی کہا تھا کہ سب سے زیادہ خطرہ ہے اور اب ہم آپ کو یہ کے بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ بقاعدہ طور پر منی لان لانڈرنگ کی ایف آئی آر ایف آئی اے نے درج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کراچی میں یہ ایف آئی آر درج ہوگی جس میں عبراج گروپ کے حوالے سے تمام تر تفصیلات حاصل کر لی گئی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی گئی اور اس حوالے سے جو دفعات ہیں ان پر بھی کام شروع کر دیا گیا ہے امکان یہی ہے کہ اسی ہفتے میں یہ مقدمہ کراچی میں درج کر لیا جائے گا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ایف آئی آر میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کو نامزد کیا جاتا ہے یا نہیں یا ان کا کردار اس میں کیا جو ہے وہ ہوگا کیونکہ جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے جن اکاؤنٹس کی چھانبین کی گئی تھی اس میں مختلف اکاؤنٹس میں جو رقم آئی وہ بینامی اکاؤنٹس تھے اور ایک اکاؤنٹس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس اکاؤنٹس کے ذریعے عمران خان کے اکاؤنٹس میں جو ہے وہ کچھ رقم ٹرانسفر ہوئی تھی یا ایک اکاؤنٹس کو جو ہے وہ عمران خان خود استعمال کرتے تھ اور وہ ایکاؤنٹس ان کے ملازم کے نام پر کھلا ہوا تھا اب یہ بقاعدہ طور پر وہی معاملہ جو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جس طریقے سے جے آئی ٹی بنی تھی پاکستان پیپرس پارٹی کے حوالے سے سن میں زمینوں اور دیگر جو معاملات کے حوالے سے تو اسی طریقے سے یہ سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا لیکن اب اس تمام طرح معاملات کو جو ہے وہ ایف آئی ہے جو کہ اس طرح کے کیسز کی تفتیش کے لیے ایکسپرٹ سمجھی جاتی ہے اس کی جو افسران ہیں ان سے کرایا جا رہا ہے ماضی میں یہ تمام طرح معاملات نیب نے دیکھے تھے تو اس حوالے سے کچھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو تفتیش ہوگی وہ بقاعدہ طور پر میریٹ پر ہوگی اور جو افسران اس کیس میں انوالف ہوئے ہیں ان کی شہرت جو ہے وہ ماضی میں بہت اچھی رہی ہے اور بڑے بڑے کیسز جو ہے وہ ان کی جانب سے کیے گئے ہیں جن میں منی لانڈرنگ کا کیس بھی شامل ہے ٹیڈ آب کا کیس جس میں مرہوم مغدوم امین فہیم کو بھی نامزت کیا گیا تھا سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی بھی اب تک اس کیس کے حوالے سے پیشیاں بھگتتے ہیں اور اسی طرح ایو بی آئی کا کیس ایک جو میگا اسکینڈل کیس تھا کرپشن کے حوالے سے اس کیسز کو بھی جو ہے وہ پائے تکمل تک پہنچانے والے افسران اس انویسٹیگیشن میں منی لانڈرنگ کی اس میں شامل ہیں ایک اطلاعات ہیں کہ لندن سے اسی حوالے سے گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اسکارٹلینڈ یارڈ کی جانب سے اور اس شخص کی نشاندہ ہی پاکستانی اداروں کی جانب سے کی گئی تھی اس کا تعلق اب بھی ہم نہیں بتا سکتے کہ طریقہ انصاف سے ہے یا کسی اور جماعت سے ہے لیکن بڑی اہم گرفتاری ہے اور ان تمام تر جو چیزیں پاکستان میں چل رہی ہیں یا منی لانڈرنگ یا فارن فنڈنگ کے حوالے سے اس حوالے سے وہ گرفتاری جو ہے وہ بہت اہم ہے عمران خان پر جو پابندی لگی اس کی تاریخ تو یقیناً اگست کس مانی جائے گی لیکن بائیس اگست پر دوزار سولہ پر الطاف حسین پر پابندی آئیت کی گئی تھی اور الطاف حسین پر پابندی آئیت کرنے سے قبل ان کے خطابات پر پابندی آئیت کی گئی تھی جن کو کھلوانے کے لیے ہی کراچی پریس کلب پر اہم کیم کی جانب سے بھوکر تالی کیمپ لگایا گیا تو بائیس اگست کو ایک متنازع تقریر الطاف حسین کی جانب سے کی گئی جن پر جس کے بعد ان پر پابندی آئیت کی گئی لیکن اس پابندی کے حوالے سے بھی بہت سے قانونی پہلو ہیں اور جن کو دیکھا جائے تو بہت سے چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں لیکن بانی اہم کیم کے حوالے سے جو تمام تر چیزیں کی گئی وہ تمام تر چیزیں بعد میں نون لکھ کے ساتھ ہوئیں اور اس کے بعد اب تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہی ہیں اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ اگر تمام تر سیاسی جماعتیں اہم کیم کے معاملات پر آواز اٹھاتیں ایک ہوتیں آپس کے بھلے اختلافات اپنی جگہ رکھیں سیاسی اختلافات رکھیں سیاسی جنگ لڑیں سیاسی محاس پر الیکشن میں جو ہے وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کریں لیکن جب کوئی دوسرا دشمن آپس میں ان کو لڑوائے یا ان کے خلاف سازشیں کریں تو اس وقت اگر یہ لوگ ایک نہیں ہوں گے تو پھر اسی طریقے سے پیٹری آٹ بھی بنے گی پیپس پارٹی میں اسی طریقے سے مسلم لیگ نون میں مسلم لیگ قاف بھی بنے گی اور اسی طرح ایم کیو ایم میں حقیقی اور پی ایس پی بھی بنے گی تو اب باری ہے تحریک انصاف کی تمام تیاریاں جو ہے وہ کر لی گئی ہیں پی ٹی آئی کے کئی عراقین جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ایک اور گروپ بنانے کے لیے بڑی تیزی سے اس پر ورکنگ کر رہے ہیں اور کچھ اطلاعات ہیں کہ الیکشن کمیشن میں بقاعدہ طور پر دو جماعتیں ریجسٹرٹ کی گئی ہیں اور ہمیں جو اطلاعات ہیں وہ اب تک یہی ہے کہ جو تحریک انصاف سے ایک دھڑا الگ ہوگا اس کی قیدت جو ہے وہ لاہور سے علیم خان کے حوالے سے جو ہے وہ نام گردش میں ہیں لیکن ابھی تک علیم خان نے ان تمام تر چیزوں پر آمادگی کا اظہار نہیں کیا ہے لیکن جو تمام لوگ ہیں جو اس لابنگ میں ملوث شامل ہیں وہ علیم خان پر بڑا اعتماد کرتے ہیں تو یہی ہے کہ جب آپ یعنی کہ جس سے آپ نے لڑنا ہے اور اس لڑنے کے لیے آپ تمام لوگ ایک پیج پر نہیں ہوں گے تو پھر یقینا پی ٹی آئی کے بھی ٹکڑے ہوں گے مسلم لگ نون کے بھی ہوں گے قاف لگ کے بھی ہوں گے اور اسی طرح بی بس پارٹی کے بھی ہوں گے ایمکی ایم کے بھی ہوں گے تو آپ جب سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف اس حد تک چلی جائیں گی تو پھر یقینا تیسرا فریق جو ہے وہ اس میں فائدہ اٹھائے گا ایک اور چیز ہم بتاتے چلیں کہ ایکسٹینشن کے حوالے سے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ اہم ترین فیصلہ ہو چکا ہے اور ایکسٹینشن جو ہے وہ آرمی چیف کے حوالے سے جو ہے اس پر ابھی ہم بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے لیکن فیصلہ ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ مزید کچھ ایکسٹینشن بھی جو ہے وہ ہوں گی یہ بھی ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے لیکن عمران خان کے لائف خطاب کے بعد ایک بار پھر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کے مکمل خطاب یا ان کی مکمل تقاریر دکھانے پر بھی جو ہے وہ پابندی آئیت کی جائے گی اور اس کے بعد پی ٹی اے کے تھرو جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہے جس میں یوٹیوب سب سے بڑا ہے اس کو جو ہے پابندی اس پر بھی آئیت کرنے کے حوالے سے پلاننگ کر لی گئی ہے بقاعدہ طور پر جو ہے وزارتہ انفارمیشن ٹیکنالوجی یا پی ٹی اے کی جانب سے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ان کے حکام کو خطوط ارسال کیے جائیں گے کچھ چیزیں شواہیت کے ساتھ دی جائیں گی کہ کس طریقے سے ان کے پلیٹ فارم کا جو ہے وہ غلط استعمال کیا جارہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے اور اس کے بعد کچھ چیزیں کی جائیں گی تو غداری کا سلسلہ جو کراسی سے شروع ہوا تھا وہ اب بنی گالہ تک پہنچ چکا ہے اور شہباز گل کی کیا بات ہے بڑے بڑے دعوے کیے اب ویڈیوز بھی ان کی بڑی ہشاش بشاش سامنے آ چکی ہیں مریم اور انگزیب کے بعد آج رانہ ثاناؤلہ نے بھی جو ہے وہ اس پر بڑی کھل کر پریس کانفرنس کی ہے لیکن اس کے ساتھ سے دچ فواد چودری نے جو کہا وہ بڑا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو نوٹ کیا جائے تو وہ شہباز گل کے بیانیاں کی طرح جو ہے وہ بڑا سخت بیانیاں ہیں اور بڑا سخت الفاظ استعمال کی ہیں لیکن چونکہ وہ چودری ہیں اور جہلم سے ان کا تعلق ہے تو شاید ان کے خلاف شہباز گل جیسا ایکشن نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ فواد چودری تو وہ شخص ہے جن کے پاکستان پیپس پارٹی مسلم لگ نون کے کچھ قیدت سے بھی بڑا اچھے مراسم ہیں اور جو ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ خیاسی جماعتوں میں ایک دوسرے کے لیے انفارمیشن کا کام ادا کرتے ہیں تو اس میں فواد چودری کا نام سر فیرست ہے مسلم لگ پی ٹی آئی کی باتیں مسلم لگ نون اور پیپس پارٹی تک پہنچاتے ہیں اور پھر ادھر سے کچھ چیزیں لیتے ہیں وہ عمران خان تک پہنچاتے ہیں کچھ اور جو بیچ میں جو لوگ ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ان تک پہنچاتے ہیں تو بیچ کے جو میڈل مین کا کردار ہوتا ہے وہ فواد چودری بہت اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ مسلم لگ نون کی قیدت بھی اتنا سخت بیانیاں نہیں رکھتی اسی طرح پیپس پارٹی کے قیادت بھی جو ہے وہ اتنا بیانیاں سخت نہیں رکھتی اچھے شہباز گل کی گرفتاری کے بعد جو ان پر تشدد کے معاملات ہوئے اور پھر عمران خان کی جانب سے جنسی تشدد کا جو الزام آئیت کیا گیا اسلام آباد پولیس پر تو بڑا ایک خطرناک الزام ہے جنسی تشدد تو کراچی میں کراچی والے تو اس تمام تر الزامات اور تشدد کو جس طریقے سے انہوں نے سہا ہے اور برداشت کیا ہے ایک بڑی لمبی داستان ہے بڑے لمبے کردار ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں جو تمام تر تشدد کے مراحل سے گزرے ہیں اڈیالیا جیل سے لے کے لانڈی اور کراچی کی سینٹرل جیل ہو سکھر ہو لیا لڑکانہ کی جیل ان تمام تر جیلوں میں جو کراچی کے نوجوانوں کے کراچی کی قیدت کے ساتھ ہوا شہباز گل کے ساتھ تو اس کا کچھ بھی نہیں ہوا اور اس کے بعد اتنا بڑا ہنگامہ برپا تو یقینا تمام تر چیزیں جو ہے وہ ایک طرح سے پلاننگ کے ساتھ کی جا رہی ہیں اور جو نیجی ٹی وی چینل کے ایک عالی افسر ان کی جو گرفتاری ہوئی تھی ان کو جو حراست میں رکھا گیا تھا آج جو رانہ سناؤلہ نے کہا کہ تمام تر شہوائد ان کے پاس موجود ہیں کہ کس طریقے سے پلان کر کے شہباز گل کی تقریر جو ہے وہ نشر کی گئی اور اس میں تمام تر چیزیں پہلے سے پلان کی گئی تو یقینا جو نیجی ٹی وی چینل کی انتظامیہ کے افسر جو حراست میں لیے گئے گرفتار ہوئے تھے فائر کے بعد تو یقینا ان کا بیان بڑا اہم ہے اور اس بیان کے بعد ہی جو رانہ سناؤلہ نے آج اتنی بڑی بات کہی تو یقینا کچھ تناظر ملتے ہیں اور بہت سی چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں لیکن جو منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے سب سے سنگین ہے تو اب تک کے لیے اتنا ہی اور مزید جو اپ ڈیٹس ہوں گی اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے چینلز کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور مزید جو کراچی میں ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اسلام آباد میں اس سے ہم آپ کو اگلے چوبیس گھنٹوں میں آگاہ کریں گے اور جو ایف آئی آر درج ہوگی تو اس کا مطلب تو میرے پاس یہ موجود ہے تمام تر چیزیں دکھا نہیں سکتا لیکن تمام تر چیزیں جو متن ہے ایف آئی آر کا جو فائنل ہوا ہے وہ موجود ہے لیکن جب ایف آئی آر کی شکل میں آ جائے گی تو اس کے بعد میں بقاعدہ طور پر اس کو لے کر آپ کے سامنے آؤں گا اور یقیناً اس میں جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ عمران خان کا نام بطور سہولتکار یا بطور منی لانڈرنگ سے فائدہ اٹھانے والوں میں شامل ہوگا اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ